اسلام علیکم پیارے دوستو ایک نئی اور سچی کہانے کے ساتھ ہم آپ کو اپنی چینل پر ویلکم کرتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں نوٹیفکیشن آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر سٹوری کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف تو ہماری سٹوری کا نام ہے طلاق کے بعد جس کی تیسری قصت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پھر آنٹی نے اکرم سے کہا جاؤ اپنے ماموں کو بلا کے لے آؤ پھر جب آنٹی کا بھائی آیا تو آنٹی نے پورا قصہ سنایا اس نے کہا میں ابھی جا کے ان سے بات کرتا ہوں اور چلا گیا پھر شام کو آنٹی کا بھائی ان لوگوں کو ساتھ لے کے آ گیا اور اس بھڑے کمرے میں بیٹھ کر باتشید کرنے لگے آنٹی بھی ساتھ بیٹھ کے باتشید میں شریک ہو گئی برحال آنٹی اور اس کے بھائی نے معاملہ سنبھال لیا اور میں رات کو گھر سے لی گئی پھر تو جب بھی اس طرح ہوتا میں یہاں آ جاتی اور پھر یہ لوگ معاملہ رفع دفع کرا دیتے باتشید نے مجھے پوری صورتحال بتا دی اور تم بتاؤ فائزہ کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی باتشید نے اچانک کہا میں گھر بڑا سا گیا کیسے سیٹنگ باتشید باتشید نے کہا بچو مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے جب سے تم یہاں آئے ہو تمہاری ایک ایک حرکت میری نظر سے چھپی نہیں ہے میں نے تو سائمہ کو اپنی بھابی بنانے کا سوچا تھا پھر باتشید نے اچانک میرا کان پکڑ کر کہا سچ سچ بتا جب فائزہ باہر گئی تو تم اس کے پیچھے باتھروم کا پہانہ کر کے گئے میں نے کہا ہاں باتشید میں فائزہ سے ملنے باہر آ گیا لیکن آپ نے کیسے نوٹ کیا باتشید نے کہا بچو میں نے تمہاری آنکھوں میں فائزہ کے لیے اور فائزہ کی آنکھوں میں تمہارے لیے والہانہ پن دیکھ لیا تھا جب میں نے تمہیں ٹوکا تھا اور آتے وقت فائزہ کی آنکھوں کی سرکھی دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ روتی رہی ہے برحل سائمہ نہ سہی فائزہ ہی سہی میں نے لجاجت سے کہا باجی پھر آنٹی سے مانگ لو نا فائزہ کو میرے لیے تو باجی نے میرے کان پر چھٹکی بھر کر کہا ارے بدو تمہیں یہاں میں نے کیوں بلایا تھا تاکہ آنٹی تمہیں دیکھ لے اور میں نے آنٹی کے ساتھ تمہارے رشتے کے بارے میں باجیت بھی کی ہے لیکن وہ سائمہ کے لیے تھی اب بھی فائزہ کے لیے کروں گی اور یو آر گریٹ باجی میں خوشی سے مغلوب ہو گیا پھر میں نے پوچھا باجی آنٹی نے پھر کیا کہا باجی بولی آنٹی تو راضی ہے پر اس کے شوہر سے بات کرنے کے لیے امی ابو کو آنا پڑے گا لیکن تم فکر مت کرو میں خود اپنے پیارے بھائی کے لیے یہ رشتہ کروں گی باجی نے میری طرف پیار سے دیکھا لیکن میرے بارے میں امی ابو سے کیا بات کرو گے باجی نے فکر مندی سے کہا آپ فکر نہ کریں میں سب سنبھار لوں گا میں نے باجی کو تسلی دی میں نے محسوس کیا کہ باجی کی آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں بھاری ہو رہی ہیں میں نے دونوں بیگ سیٹ کی سیٹ کی نیچے سے نکال کر باجی کے پیروں والی جگہ رکھ دیئے اور باجی سے کہا کہ آپ اپنا سر میرے گود میں رکھ دیں اور دونوں گھٹنے موڑ کر بیگوں کے اوپر کروٹ کے بل لیٹ جائیں باجی نے ایسا ہی کیا میں نے گاڑی میں نظر دوڑائی تقریبا سب سو رہے تھے سوائے چند ایک کے ہماری سیٹ کے اردگی تو سب سو رہے تھے البتہ ہماری لائن کے ساتھ والی سیٹ کی اگلی سیٹ پر جوان جوڑا خوش فیلیوں میں مصروف تھا میں نے دھیان سے دیکھا تو میرے چوٹو میں زندگی کی لہر دھوڑ گئی ویسے تو گاڑی میں اندھیرہ تھا لیکن دوسری گزرنے والی گاڑیوں کی وجہ سے اچھی خاصی روشنی ہوتی رہتی تھی اور آدمی اپنے ہم سفر کے دبا رہا تھا لڑکی کے ہاتھ بھی ہل رہے تھے میں نے غور سے دیکھا تو وہ اس کی شلوار اندر ہاتھ ڈال کر کھیل رہی تھی کیونکہ کمیز کا دامن ہاتھ کی حرکت سے اچھل رہا تھا ادھر میرا چوٹو تن گیا میں یہ بھول گیا تھا کہ میری گود میں باجی سر رکھے سو رہی تھی اور اس کا گال چوٹو کے اوپر تھا تو سیدھا باجی کی گال پر لگا جوشت کی وجہ سے دوسری بار پھر گال پر ضرب لگائی باجی تھوڑی خزم سائی پھر اس نے ہاتھ سے ٹٹولا کے کسی چیز نے گال پر تپ تپایا ہے میرے تو چودہ تپک روشن ہو گئے جب باجی کے ہاتھ میرا چوٹو آ گیا اور مجھے بہت زیادہ مزہ آیا کیونکہ زندگی میں پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کے لمس سے آشنا ہوا تھا اور اس کے ٹچ کرنے سے جوکرنٹ پورے بدن میں دوڑ گیا تھا وہ مزہ بیان سے باہر ہے میں گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب باجی نے میرے چوٹو کو سہلانا شروع کیا میں ساکت بیٹھا تھا مجھے بے انتہا مزہ آ رہا تھا باجی بقاعدہ ٹٹول نے لگی کبھی اس کی لمبائی رخ کبھی مٹائی میں لے کے مٹائی جانچتی تو کبھی ٹوپے کو انگلیوں سے محسوس کرتی میں نے تو مزے کی بلندیوں میں پرواز کر رہا تھا میرا چھوٹو سکا تو چکا تھا جب کافی دیر گزر گئی تو میں سمجھ گیا کہ باجی مزہ لے رہی تھی لیکن یہ میری غلط فہمی تھی اس کی وجہ سے آپ کو آگے چل کر سمجھ آئے گی خیر پھر میں نے حمد کی اور اپنا ہاتھ باجی کی بگل کے نیچے سے آہستگی سے رکھ دیا اور نرمی سے سرکا کر اوپر والے جسم پر رکھ دیا باجی کچھ نہ بولی میرا حوصلہ اور بڑا میں نے ہلکا سا دبایا تب باجی نے کہ بدن کو جھٹکا لگا جیسے کوئی سویا ہوا آدمی کسی کی لمس میں سوس کر کے جھٹکے سے جاگ اٹھتا ہے اور پھر حرکت کرتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا باجی نے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور ہلکی سی سرگوشی کی کیا کر رہے ہو میں نے جھٹک کر سرگوشی کی جو آپ کر رہی ہیں میرے عسان بحال ہو گئے تھے میں نے بھی باجی سے کھیلنا شروع کر دیا باجی بھی چند سیکنڈ رکھ کر پھر سیپ امائش کرنے لگی میں نے باجی کا دوبٹا باجی کے جسم پر ڈال دیا تاکہ کوئی میری ہاتھ کی حرکت نہ دیکھ سکے میں باجی کے مو سے ہلکی سی سکاری نکل گئی باجی کو بھی مزہ آنے لگا تب ہی وہ کھل کر کھیلنے لگی میں نے چھک کر دوسرے ہاتھ سے باجی کے سر کو تھوڑا اوپر کیا کہ باجی کے شوہر نے کبھی اس کو چھوا تک نہیں تھا اور باجی کے جسم میں ہلچل ہوئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لیا ہم دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے اور گردو پیسے بے خبر تھے میں نے ویسے بھی اپنا ماں تھا اگلی سیٹ کے پشت پر رکھا ہوا تھا باجی نے سر اٹھا کر میرے کان میں سرگوشی کی گھر جا کے کریں گے کہ اچانک ایک تیز آواز ہمارے کانوں میں پڑی تم دونوں کو یہی جگہ ملی تھی بےہیائی کام کرنے کے لیے میں نے چھٹکے سے جیسے ہی سر اٹھایا دیکھا تو کنڈکٹر اس جوان جوڑے کے پاس کھڑا تھا اور یہ میری بیوی ہے تمہارے تماشا بنا رہے ہو جوان آدمی نے غصے سے کہا اور اس کو گالی دے کر اس کے ساتھ ہاتھ ہپائی پر اتر آیا لوگوں نے اٹھ کر بچ بچاؤ کر آیا اور ان کے درمیان صلح صفائی کرائی اور معاملہ رفع دفع کر دیا ہم دونوں ایک دوسرے میں اتنے مگن تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب بس رکی کیونکہ دو تین سواریاں اتر رہی تھیں باجی بھی یک تم سے اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی تھی سٹاپ دیکھ کر پتہ چلا کہ ہماری منزل قریب آ گئی تھی ہے تھوڑی سے سفر کے بعد ہم اپنے منزل پر خیریہ سے پہنچ گئے راستے میں میں نے باجی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن باجی ہوں ہاں کر کے خاموش ہو جاتی شاید شرما رہی تھی ان گھر پہنچ کر گھنٹی بجائی تو تھوڑی دیر کے بعد فیصل لالا کی آواز آئی کون؟ میں نے کہا لالا جی دروازہ کھولیں لالا کے ساتھ دعا سلام کر کے ہم دونوں اندر آگئے اور سیدھے امی کے کمرے میں گئے امی ہمارے انتظار میں جاگ رہی تھی میں نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی ہمیں دیکھ کر امی بیٹھ سے نیچے اتر آئی باجی آگے بڑھ کر امی کے سینے سے لگ گئی بٹا خیریت سے پہنچ گئے ہو امی نے باجی کا ماں تھا جوما اور برائے ہوئے لہجے میں پوچھا ہاں امی باجی نے رونتے ہوئے لہجے میں کہا میں نے دیکھا باجی کی آنکھوں میں آنسو تھے نہ میری بچی مت رو میں اب ان لوگوں کو دیکھ روں گی آخر ان لوگوں نے ہمیں سمجھ کے رکھا ہے امی نے باجی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر غصے سے کہا یہ جو تیرا بھائی ہے نا اس کو تو میں نے اب تک روکا ہوا تھا نہیں تو یہ ان کو اب تک سیدھا کر چکا ہوتا امی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا امی وہ سیدھا ہونے والا آدمی نہیں ہے اس لیے میں باجی کو ہمیشہ کے لیے لے آیا ہوں کیونکہ باجی کا مزید وہاں رہنا ناممکن ہو چکا ہے باجی اب دوبارہ وہاں کبھی نہیں جائے گی میں نے کہا لیکن بیٹا اس کا کوئی حل تو نکالنا پڑے گا نا امی نے کہا میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ باجی کو اس کمینے سے چھوڑا لے امی کیا آپ مجھے دوبارہ اس جہنم میں جھونکنا چاہتی ہیں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے میں اب مزید وہاں نہیں رہ سکتی باجی نے کہا ہماری باتوں کی وجہ سے مائرہ بھی جا گئی اور اٹھ کے باجی کے گلے لگ گئی اور باجی سے گلے شکوے کرنے لگی اس دوران لالا بھی اندر آ کے سوفے پر بیٹھ گئے امی باجی تھکی ہوئی تھی باقی باتیں صبح کریں گے اب آپ لوگ سو جائیں کہہ کر میں جانے لگا تو امی نے کہا بیٹا کھانا تو کھالو اور مائرہ سے کھانا گرم کرنے کے لئے کہا نہیں امی ہم نے آنٹی کے گھر جکھا لیا تھا کھانا باجی نے کہا آنٹی امی نے سوالیہ لیجو میں پوچھا وہی آنٹی جس کا ذکر میں فون پر اکثر کرتی تھی باجی نے جواب دیا میں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا بیٹ پر لیٹ کے آج کے واقعات پر سوچنے لگا میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ باجی کے ساتھ میرا اس طرح کا تعلق بن جائے گا زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے مجھے چھوا تھا اپنی جسم پر باجی کا ہاتھ کا لمس محسوس کر کے جسم نے انگڑائی لی میں نے سر جھٹا کر سوچ کا رخ دوسری طرف کرنے کی کوشش کی تو ذہن کے پردے پر فائزہ کی شبیح ابر آئی اور اس کے ساتھ گزرے لمحات کی فلم سے چلنے لگی جس سے میرا ذہن اثر پھر بگڑ گیا بڑی مشکل سے میں نے خود کو باز رکھا کیونکہ اس کے لئے مجھے گھنٹہ بھر کی مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے اور مزہ بھی کچھ خاص نہیں آتا کیونکہ میں جلدی فارغ نہیں ہوتا البتہ کوئی اور فارغ کر دے تو وہ الگ بات ہے میں نے بلوگر سے لے کر اب تک تین بار مشتزہ نہیں کی بہت وقت سے میں مرد عورت کے تعلق کے اچھی طرح جان گیا ہوں کباری لڑکی کی پہلی محنت بھی دیکھی ہے جس کو پردہ بکارت ہوتا ہے بات کہیں سے کہیں نکل گئی تو میں نے اپنا دھیان باجی کے مجودہ مسئلے کی طرف مبزول کیا کہ کس طرح ابو کے ساتھ بات کرنی ہے اس طرح سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی گہری وادی میں اترتا چلا گیا اچانک کسی نے مجھے جنڈوڑا اٹھے بائی جان میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں بائرہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی مائرہ جانے سونے میں ابھی تو میری آنکھ لگی ہے میں نے ہر بڑھاتے ہوئے لہجے میں کہا جناب دس پت چکے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ابھی آنکھ لگی ہے مائرہ نے کہا میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی دیکھا تو مائرہ میرے بیٹ کے نزدیک کھڑی تھی میری نظر سیدھی اس کے سینے پر پڑی ٹینس کے بال کی طرح اس کا سینہ تنہ ہوا تھا کیا نظارہ تھا اس کی پہاڑیاں اچھل رہی تھی دروازے پر پہنچ کر مڑی اور بولی جلدی سے فریش ہو جاؤ اب کا فون آ رہا ہے اور مسکراتی ہوئی چلے گی میں نے شرمندگی سے محسوس کی کہ مائرہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں میں نے نہا دو کر فریش ہو کر باہر نکل آیا برامدے میں ایک چار پئی پر امی بیٹھی بات سے ہاتھ سے کچھ کپڑا سلائی کرنے میں مصروف تھی دوسری چار پئی پر مائرہ بیٹھی امی کے ساتھ کچھ باتیں کر رہی تھی میں جا کے تیسری چار پر پر بیٹھ گیا سامنے کچھن میں بھابی اور شائرہ کام کر رہی تھی اور ساتھ نے باتیں بھی کیے جا رہی تھی چار پئیاں یوں شکل میں رکھی ہوئی تھی اور ایک بڑی میز درمیان میں رکھی ہوئی تھی اب کی بار مائرہ نے دوبٹہ اوڑ رکھا تھا اور بیٹا نیند پوری ہو گئی امی نے پوچھا ہاں امی کافی ارام کر لیا ہے اتنے میں بھابی کچھن سے ناشتہ ٹری میں رکھ کر لے آئیں بھابی نے مجھے سلام کی اور خیر و خیریت پوچھی بیٹا ناشتہ کر لو تمہارے ابو کا فون آنے والا ہے امی نے کہا میں نے کہا آپ کے ساتھ بات ہوئی ابو کی تو امی نے ہاں میں سرحلا دیا اور کہا کہ سائلہ کے ساتھ بھی بات کر چکے ہیں اور ساری صورتحال کے بارے میں پوچھا تاج کر چکے ہیں میں نے امی سے پوچھا باجی نے ابو کو کچھ بتایا ہے امی نے کہا ہاں لیکن اس نے کہا ہے کہ اب بھائی مجھے وہاں سے لے آئیں اب وہ تم سے بات کریں گے میں نے ناشتہ کیا یہ مہرہ آج سکول نہیں گئی میں نے امی سے پوچھا تو امی نے کہا آج اس نے اپنی باجی کے آنے کی خوشی میں چھٹی کی ہے اتنے میں موبائل بچنے لگا میں نے موبائل اٹھا کے اوکے کا سلام دعا کی بعد میں ابو کے ساتھ بات کرنے لگا میں نے ابو کو سب صورتحال بتا دی اور کہا کہ ابو باجی کا ان کے ساتھ مزید گزارہ ناممکن ہے اور ان حالات میں باجی کو وہاں دوبارہ بھیجنا باجی کے ساتھ ظلم ہوگا میرے خیال میں باجی کو اس حرامزادے سے چھوڑا لینا ہی باجی کے ساتھ نیکی ہوگی کیونکہ مجھے آنٹی نے باجی کے حالات تفصیل سے بتا دیئے تھے اگر ہم نے باجی کو دوبارہ زبردستی بھیجنے کی کوشش کی تو ہمیں پھر پچھتانے کے موقع بھی نہیں ملے گا باجی اس وقت ذہنی مریض بن گئی ہیں اور ابھی بھی بہت سے دلائل ہیں تب ابو نے کہا ٹھیک ہے تم نے درست فیصلہ کیا اس کو وہاں سے لے آئے اب باقی معاملات کو سنبھال لو ذرا اپنی امی کو فون دینا میں نے امی کو موبائل دیا اس دوران باجی آ کر میرے ساتھ چارپل پر بیٹھ گئی تھی میں نے دیکھا باجی کی آنکھیں میری باتیں سن کر بھر آئیں تھی میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے اپنے کاندے پر اس کا سر ٹکا دیا اور سرگوشی میں کہا فکر مت کر میں آپ کی ڈھال ہوں اور باجی نے ہولے سے سرحلا دیا مائرہ اور بابی ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اس دوران امی نے ٹھیک ہے لوگ تو باتیں کریں گے اب کسی کے مو پر ہاتھ تو نہیں رکھیں گے تو دوستو کہانی ابھی جاری ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ